کیونکہ وپکش کے پاس جنادیش ملا ہے جنتا نے انہیں کچھ نمبر بڑھا کے دیئے ہے تو اس کا بھی انہیں سممان کرنا چاہیے اور سنصد کی کاروائی جو ہے جو سنصدی وصول ہے سنصدی نیم ہے سنصدی پرمپرائیں ہیں سنصدی پروٹوکول ہے اس کے تحت آگے بڑھے رائٹ ڈیریکشن پر کاروائی رائٹ ڈیریکشن میں کاروائی کر رہا ہے اور نسی طور سے جو ہوا اس کو کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر رہا ہے وہ غلط ہوا ہے جو بھی اس طرح کی کریمنل کانسپریسی بچوں کے ساتھ کی ہے جس نے بھی کی ہے وہ بچے گا نہیں اور اس دشاہ میں کو بھی اس میں یہ تو کسی کی پولٹیکس کی بات ہے نہیں یہاں تو چناؤگی بات بھی نہیں ہے کھٹیکس آپ کو بھی اس میں مدد کرنی چاہیے شچا مندری اور سرکار کی کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ اس پہ جو ہے وہ جڑ سی سمسیاں کا سمادان ہو تو سب کو مل کر کرنا ہوگا نا دیکھیں جو پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ ہے وہ پروٹوکول کے ذریعے پیسڈنس کے ذریعے اور جو نیم اور بیوستہ ہے اس کے ذریعے چلتی ہے اور میں مانتا ہوں کہ سمواد سمنوے اور سہمتی کے ذریعے سنصدی ستر کا سنچالن سفلتا کے ساتھ ہوتا رہا ہے اور ہوگا کیونکہ میں سنصدی کارمنٹری کے ناتے مجھے پوری طرح سے اس بات کا بشواس ہے کہ نرین موڈی جی کے نیترط میں جو انڈیا کی سرکار ہیں وہ اس سے پہلے بھی دوہزار اگرہ چودہ کی سرکار دیکھیں دوہزار انیس کی سرکار دیکھیں اور ابھی بھی وہ سمواد کے ذریعے سمنوے کے ذریعے سہمتی کے ذریعے سنصدی کاروائی کو آگے بڑھائے گی جہاں تک سوال ہے جو پروٹکول ہوتا ہے جو پیسیڈنس ہے اور جو اس کے نیم اور ویوستائیں ہیں اس کے تحت کاروائی ہوگی اس میں مجھے نہیں رکھتا کہ یہ کسی طرح کی سیاست کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وپکش کے پاس جنادیش ملا ہے جنتہ نے انہیں کچھ نمبر بڑھا کے دیئے ہے تو اس کا بھی انہیں سممان کرنا چاہیے اور سنصد کی کاروائی جو ہے جو سنصدی وصول ہے سنصدی نیم ہے سنصدی پرمپرائیں ہیں سنصدی پروٹکول ہے اس کے تحت آگے بڑھیں دیکھیں مجھے کیا لگ رہا ہے کہ آپ شروع سے ہی جس طرح کی زد کا ماحول دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی تو موسم بہت اچھا ہے تھوڑا اتنی گرمی کے بعد تھوڑا سا موسم سوہانا ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سنصد کے اندر بھی اچھے سوہانے موسم کے ساتھ اور سوہانی سوچ کے ساتھ جو ہے وہ سکاراتمک اور رشناتمک کام ہو یہ سب ہی لوگ چاہتے ہیں دیکھیں نیٹ کے مددے پر سرکار اور جو منسٹر ہے میسٹر پردھان وہ رائٹ ڈیریکشن پر کاروائی کر رہے ہیں اور نسی طور سے جو ہوا اس کو کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر رہا ہے وہ غلط ہوا ہے جو بھی اس طرح کی کریمنل کانسپریسی بچوں کے ساتھ کی ہے جس نے بھی کی ہے وہ بچے گا نہیں اور اس دشاہ میں جو سچھا منتری ہیں وہ بہت ہی پرو ایکٹیف طریقے سے اس پر رائٹ ڈیریکشن میں کروائی کر رہے ہیں دیکھیں خردی صاحب کو بھی اس میں یہ تو کسی کی پولٹکس کی بات ہے نہیں یہاں تو چناؤ کی بات بھی نہیں ہے خردی صاحب کو بھی اس میں مدد کرنی چاہیے شچھا منتری اور سرکار کی کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ اس پر جو ہے وہ جڑ سے اس سمسیاں کا سمادان ہو تو سب کو مل کر کرنا ہوگا مجھے لگتا ہے اس طرح کے جو کرمنلز ہیں اس طرح کے جو کانسپریٹرز ہیں اس طرح کی جو گتویدیوں میں شامل ہیں ان کے خلاف کاروائی ہوگی تو وہ باکھ لائیں گے مجھے لگتا ہے کہ آپ کسی سٹیٹ کو اس طرح سے ٹارگٹ کریں گے اور دیش کے سب سے بڑے راج کو تو یہ اس راج کی سرکار کا اپمان نہیں ہے بلکہ اس راج کے کروڑوں لوگوں کا اپمان ہے اس طرح سی چیزوں سے بچنا چاہیے اور اس طرح کی چیزیں میں کچھ لوگ تو جو ہے وہ پروفیشنل ہو گئے ہیں اس میں ثرور صاحب بھی شامل ہیں اب دیکھیں ایموشنل ایکسپلائیٹیشن کر کے وہ وہاں سے ویجائی ہوئی ان کی جیتے وہاں سے اور اب ایموشنل ایکسپلائیٹیشن کر کے وہاں سے جو ہے وہ پلائین کر رہے ہیں تو دونوں میں چاہے وہ پلائین رہا ہو اور چاہے ویجائی رہی ہو دونوں میں جو ہے وہ ایموشنل ایکسپلائیٹیشن کر موسیقی